اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آرگینو میٹیلک کمپونڈز ہم آرگینو میٹیلک کمپونڈز کے بارے میں ڈسکس کریں گے آرگینو میٹیلک کمپونڈز کو ہم گرگناڈ ریئیجنز بھی کہتے ہیں بیسکلی آرگینو میٹیلک کمپونڈز جب ہم آلکائل ہیلائٹس کو مینیشم میٹل کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں تو نتیجے میں جو کمپونڈ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم آرگینو میٹیلک کمپونڈز یا گرگناڈ ریجنز کہتے ہیں نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے فرسٹ آف آل ہم پیپریشن آف گرگناڈ ریجنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم گرگناڈ ریجن کو کس طرح پیپیر کرتے ہیں جب ہم آلکائل ہیلائٹس کو مینیشم کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں کس کی مجھگی میں ایدھر کی مجھگی میں تو ہم گرگناڈ ریجن حاصل کرتے ہیں آپ نیچے رییکشن میں دیکھ سکتے ہیں آلکائل ہیلائٹس کا رییکشن کرویا گیا ہے مینیشم کے ساتھ تھوڑا ہیٹ دیا ہے ٹمپریچر دیا ہے اور سالون جو ہے ہمارے پاس ایدھر ہے نتیجے میں ہمارے پاس آلکائل مینیشم ہیلائٹس اپٹین ہو گیا ہے عام طور پر گرگناڈ ریجن بنانے کے لئے آلکائل برومائٹس کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک اس کی رییکٹیوٹی انٹر میڈیئٹ ہے اور آلکائل مینیشم ہیلائٹس کو ہم ایتھیریل سلوشن کے طور پر عاموماً یوز کرتے ہیں اب ہم اس کی رییکٹیوٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے عاموماً آرگینو میٹیلک کمپونٹس جو ہوتے ہیں یہ نیکلیو فائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پارشل نگیٹیو چاریس ہوتی ہے کہاں پہ پارشل نگیٹیو چاریس ہوتی ہے آلکائل گروپ کے کاربن کے اوپر پارشل نگیٹیو چاریس ہوتی ہے چونکہ مینیشم سے کاربن جو ہے مور الیکٹر نگیٹیو نتیجے میں ہمارے پاس آلکائل بیر گروپ جو ہے اس میں پارشل نگیٹیو چاریس آتی ہے آپ نیچے دیکشن میں دیکھ سکتے ہیں آر ایم جی ایک سے آر کے اوپر آپ نے نگیٹیف چارچ دکھا ہے اور یہاں میتھائل مینیشن برومائڈ ہے یہاں دیکھیں میتھائل کے کاربن کے اوپر جو ہے نگیٹیف چارچ ہے اسی طرح آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں گرگنار ریاجن وارٹر کے ساتھ ریکشن کر رہا ہے اور یہ ریکشن جو ہو رہی ہے سپورٹ کر رہا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ریکشن آف گرگنار ریاجن کے بارے میں پسٹ آف آل گرگنار ریاجن کی ریکشن سے ڈسکس کریں گے جب ہم گرگنار ریاجن کو ریکشن کرواتے ہیں گرگنار ریاجن کی ریکشن کرواتے ہیں الڈی ہائیڈ اور کیٹون کے ساتھ نتیجے میں ہمیں پرائیمری سکنڈری اور ٹرچری الکوہلز اپٹین ہوتے ہیں اور یہ ریکشن ہم ایدھر ایسٹ کی موجی میں ہم کرتے ہیں ایدھر اور ایسٹ کی موجی میں ہم یہ ریکشن ٹک پلیس کرواتے ہیں پسٹ آف ریکشن وید میتھنال دیکھیں یہاں میتھنال کی ہم نے ریکشن کرواتے ہیں گرگنار ریاجن کے ساتھ نتیجے میں ہمیں پرائیمری اکوہل اپٹین ہوا ہے اب ہم سیکنڈ دیکھیں گے ریکشن وید ایتھنال ایتھنال کے ساتھ جب ہم نے یہاں ریکشن کرواتے ہیں نتیجے میں ہمیں سکنڈری الکوہل اپٹین ہوا ہے اور اسی طرح جب ہم نے یہاں پروپین پروپینون کے ساتھ جب ہم نے ریکشن کرواتے ہیں تو نتیجے میں ہمیں ترشری بیوٹائل الکوہل اپٹین ہو گیا ہے اسی طرح ہم گرگنار ریجن کی ایسٹر کے ساتھ ریکشن دیکھیں گے جب ہم ایکسس ایمورٹ آف گرگنار ریجن کی ریکشن کرواتے ہیں ایسٹر کے ساتھ ادر دن الکائل فارمیٹ جو کی فالوڈ ہوتی ہے بائی ایسٹ ہائیڈرو لائزز اور نتیجے میں ہمیں ترشری الکوہل اپٹین ہوتا ہے آپ اس ریکشن میں دیکھ سکتے ہیں گرگنار ریجن نے ایسٹر کے ساتھ ریکشن کیا ہے نتیجے میں ہمیں ایسٹون حاصل ہو گیا ہے اسی طرح یہاں ایکسس ایمورٹ میں جب ہم نے یہاں ایکسس ایمورٹ میں جب ہم نے گرگنار ریجن لیا ہے اور لینے کے بعد جب ہم نے اس کی سٹون کے ساتھ ریکشن کروایا ہے نتیجے میں ہمیں ٹو میتائل ٹو پروپی نول اپٹین ہو گیا ہے اسی طرح اس کا ہم میکنیزم دیکھیں گے سٹیپ اون میں جو ہے الکروفائل کاربن پہ گرگنار ریجن کا جو ہے نیکلو فائل کاربن نے اٹیک کیا ہے اور سٹیپ ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹرا ہیڈرال انٹرمیڈیٹ جو ہے کلوپس ہو گیا ہے اور ڈسپلیس ہو گیا ہے دی الکوہل پورشن آف دی ایسٹر اس ای لیونگ گروپ الکوہل پورشن جو ہے وہ لیونگ گروپ کے طور پر نکل رہا ہے اور نتیجے میں ہمیں یہاں کی ٹون اور الکوہل کی ٹون مل رہا ہے اور سٹیپ ٹو میں آپ دیکھیں اٹیکنگ آف نیکلو فائل کاربن آف گریٹنار ریجن اور الکٹروفیلی کاربن آف کٹون کٹون کے الیکٹروفیلی کاربن کے اوپر نیکلو فیلی کاربن آف گریٹنار ریجن کیا کر رہا ہے اٹیک کر رہا ہے اور فور سٹیپ میں جو ہے الک ایکسائیٹ پروٹونیشن آف دی الک ایکسائیٹ اکسیزن کریئے دی الکوہل پروڈک فورم دی انٹرمیڈیٹ کمپلیسٹ جو ہمیں اوپر ریکشن میں جو انٹرمیڈیٹ کمپلیسٹ اپٹین ہو گیا تھا اس سے ہمیں جو ہے الکوہل پروڈیس ہو رہا ہے اسی طرح ریکشن آف گرگنار ریجن ویٹ سیووٹو کربن ڈائیوکسائیڈ کے ساتھ جب گرگنار ریجن ریکشن کرتا ہے فالوڈ بائی ایسیڈ ہائیٹرو لائزز ہم کربوزیلک ایسیڈ اپٹین کرتے ہیں فارس ٹیپ میں اٹیکنگ آف نیکلو فائل نیکلو فیلک کربن آف گرگنار ریجن اور الیکٹو فیلک کربن آف کربن ڈائیوکسائیڈ ٹک پلیس ہوتی ہے ٹک پلیس ہوتی ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ میں پروٹنیشن آف دی کربوزیلیڈ آئین کی اس کربوزیلک ایسیڈ اسی طرح ہم لاس ٹیپ میں پروٹنیشن آف کربوزیلیڈ آئین کے نتیجے میں کربوزیلیڈ ایسیڈ اپٹین کرتے ہیں اللہ حافظ